بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ القادر المقتدر القدیر والصلاة والسلام علی السید البشیر النزیر و علی آلہ و اصحابہ و بارس حالہ الامین مکین محی الدین برحمتک یا ارحمل رحمیل و بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَاسْأَلُوا أَهْلَ الزِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظيم و صدق رسوله النبی الكریم الامین و نحن و لی ذالک لمن الشاہدین و الشاکرین و الحمدللہ رب العالمین معز السامن ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ کلل اخلاک شکر حسان کہ ہم اس دینی فقی اہم پروگرام میں حاضر خدمت ہیں آج کا اپیسوڈ خاص طور سے قربانی کے حوالے سے ہے اور انہی سوالات کو شامل کیا گیا ہے جو قربانی کے تعلق سے موصول ہوئے لہٰذا اب ان سوالات کی جانب توجہ کرتے ہیں اور ان کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں ایک سوال یہ موصول ہوا ہے کہ بعض لوگ ایک سال اپنی جانب سے قربانی کرتے ہیں تو کسی سال اپنے گھر والے کے کسی فرد کی جانب سے قربانی کر دیتے ہیں مثلا آج اپنی جانب سے قربانی کی اور اگلی سال اپنے بیٹے کی جانب سے کر دی یا اہلیہ کی جانب سے کر دی تو کیا ان کا یہ طریقہ جائز ہے اس طرح قربانی ہو جائے گی دیکھئے قربانی کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے جو صاحب نصاب ہے یعنی اس کے پاس ساڑھے سات تولے سونا یا ساڑھے بابن تولے چاندی ہے یا اتنی رقم ہے کہ چاندی کا نصاب قریدہ جا سکتا ہے تو وہ صاحب نصاب ہے اور صاحب نصاب پر ہر سال قربانی لازم ہے یہ طریقہ انتہائی غلط ہے اور دین سے نواقف ہونے کی رلیل ہے کہ کسی سال وہ اپنی جانب سے قربانی کر دیتا ہے اور کسی سال گھر میں کسی فرد کی جانب سے قربانی کر دیتا ہے اگر صاحب نصاب ہے تو اسے ہر سال اپنی جانب سے قربانی ادا کرنا ہوگی جب وجوب ادا ہو جائے گا تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس وجوب کے اندر نفلی قربانی بھی شامل کر لی مثلا اس نے کوئی بڑا جانور لیا تو جو اپنے اوپر قربانی ہو رہی ہے اس میں حصہ ڈالا اور کچھ لوگوں کے نفلی حصے ڈال کر قربانی کر دی تو اس میں کوئی شرن مزائقہ نہیں لیکن ایسا کرنا کہ کسی سال اپنی جانب سے یا کسی سال اپنے گھر میں کسی فرد کی جانے سے قربانی کر دی جائے جبکہ وجوب اس کے اوپر پایا جا رہا ہے تو یہ طریقہ درست نہیں ہے اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی اور وہ شرن گناہگار ہوگا ایک سوال یہ ہے کیا رات میں قربانی کی جا سکتی ہے اگر کسی نے رات میں قربانی کر لی تو کیا اس کی قربانی ہو گئی یا اسے دوبارہ قربانی کرنا ہوگی دیکھئے فقہ اکرام کی تشریحات کے مطابق رات میں قربانی کرنا مکروح ہے دن میں قربانی کرنا افضل بہتر ہے اگر کسی نے رات میں قربانی کی تو اسی قربانی تو ادا ہو جائے گی لیکن کراحت اس میں اندر رہے گی لہٰذا قربانی دن کے اندر کرنا چاہیے اور اگر کسی مجبوری کے تحت اس نے رات میں قربانی کی تو کراحت بھی نہیں ہے لیکن آمدن دن کا حصہ چھوڑ کر رات میں قربانی کرنا اسے فقہ اکرام نے مقروح قرار دیا ہے ہمیں ایک سوال یہ موصول ہوا ہے کہ اگر کسی شخص کا قربانی کا ارادہ ہو تو کیا اسے قربانی تک ناخون یا بال نہیں کٹنا چاہیے اگر کسی نے اس دوران بال یا ناخون تراش لیے تو کیا اس کی قربانی درست ہے یا نہیں دیکھئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت پرمایا کہ جس کا قربانی کا ارادہ ہو تو چاند دیکھ کر جب تک قربانی نہیں کیے اس وقت تک ناخون نہ تراشے بال نہ ملوائے محدثین نے اس حدیث کی تشریف فرمائی ہے کہ مستحب ہے اور بہتر ہے کہ جو قربانی جس پر واجب ہے اسے قربانی کا ارادہ بھی رکھتا ہے تو حجاج اکرام سے مشابہت کی بنا پر وہ بال اور ناخون نہ ترشوائے یہ عمل جو ہے استعبابی ہے کوئی لازمی اور وجوبی نہیں ہے لہذا اگر کسی نے بال ترشوائے لیے یا بال کڑوا لیے اور ناخون تراش لیے تو اس کی قربانی ہو جائے گی قربانی میں کوئی کراہت نہیں ہے کیونکہ یہ عمل مستحب اور بہتر ہے لازم اور ضروری نہیں ہے ایک سوال یہ موصل ہوا ہے کیا جانور کیلئے قربانی کی کیا جانور کی قربانی کرنے کے لیے اس کا دتا ہوا ہونا ضروری ہے اگر کسی جانور کی عمر پوری ہے مگر ابھی اس کے دات نہیں نکلے ہیں تو کیا اس کی قربانی درست ہے یا نہیں دیکھئے جانور کی قربانی کے لیے اس کا دتا ہوا ہونا شرط نہیں ہے فقاہ اکرام نے فرمایا ہے کہ اگر عمر پوری ہو گئی تو دات نکلے ہوں یا نہ نکلے ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے مثلاً چھوٹا جانور ہے تو قربانی کے لیے اس کی عمر ایک سال ہونا چاہیے بڑا جانور ہے تو اس کی عمر دو سال ہونا چاہیے اونٹ کی قربانی کر رہے ہیں تو اس کی عمر پانس سال ہونا چاہیے اگر چھوٹا جانور قربان کر رہے ہیں اور وہ ایک سال کی کی ہے دانت نہیں نکلے یا بڑا جانور آپ قربان کر رہے ہیں اس کے دانت نہیں نکلے ہیں دتوہ نہیں ہے تب بھی اس کی قربانی ہو جائے گی خیال صرف عمر کا ہے دانتوں کا نہیں ہے ہاں دانت البتہ ایک علامت اور نشانی ہے کی طور پر دیکھ جاتے ہیں کہ جو دتوہ جانور ہے اس کی عمر دو سال سے اوپر ہوتی ہے یا دو سال کا ہوتا ہے لیکن یہ ضروری اور لازمی نہیں ہے کہ اگر دتوہ نہیں ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی اور وہ دو سال سے کم کا ہوگا ایک سوال یہ موصول ہوا ہے کیا قربانی کے واجب ہونے کے لیے نصاب پر سال کا گزرنا ضروری ہے دیکھئے صاحب نصاب پر ہی قربانی واجب ہے اگر آپ کے پاس ساڑھے ساتھ طول سونا ہے یا ساڑھے بابن طول چاندی ہے یا اتنی رقم کا سامان ہے سامان تجارت ہے یا ضرورت سے زائد اتنا اتنی رقم آپ کے پاس موجود ہے جس سے آپ ساڑھے بابن طول چاندی خرید سکتے ہیں تو اس پر سال کا گزرنا لازم اور ضروری نہیں ہے قربانی کے وجوب کے لیے قربانی کے ایام میں اگر اتنی رقم موجود ہے قربانی کے دنوں میں اگر آپ کے پاس اتنی رقم موجود ہے جس سے آپ ساڑھے ساتھ ساڑھے بابن طول چاندی خرید سکتے ہیں تو آپ پر قربانی کرنا لازم اور ضروری ہے نصاب پر سال کا گزرنا یہ زکاة میں اس کے اعتبار کیا جاتا ہے قربانی کے سلسلے میں اس کا اعتبار نہیں ہے صاحب نصاب ہیں اگر قربانی کے دن میں مثلاً دس تاریخ کو یا گیارہ تاریخ کو یا بارہ تاریخ کو ان میں سے کسی بھی دن اسی وقت آپ کے پاس یہ مال مہیا ہوا ہے یعنی ساڑھے باون تولے چاندی خریدنے کے بقدر آپ کے پاس مال آیا تو آپ پر قربانی کرنا لازم اور ضروری ہوگا ایک سوال یہ کیا گیا ہے کیا قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ شامل کیا جا سکتا ہے دیکھئے قربانی جو ہے وہ واجب ہے اور عقیقہ سنت ہے اگر کسی بھائی نے قربانی کے ساتھ عقیقہ بھی شامل کر لیا یعنی کوئی بڑا جانور لیا اس میں کچھ حصے اس نے اپنے قربانی کے داخل کی اور باقی حصے اس نے عقیقے کے شامل کر لیے تو شرن اس میں کوئی حرج نہیں لہذا قربانی کے ساتھ ساتھ اس کا عقیقہ بھی ہو جائے گا چھوٹے جانور جو ہے وہ ایک ہی جانور جو ہے ایک شخص کے جانب سے اس کی ادائیگی ہوگی اس میں شرکت نہیں ہوتی ہے بڑے جانور میں زیادہ سے زیادہ سات لوگ شریک ہو سکتے ہیں لہذا اگر کسی نے ایک بڑا جانور خیدہ اس میں چار حصے یا تین حصے قربانی کے اس نے شامل کیے اور چار حصے یا دو حصے عقیقی کے شامل کر دیے خود کے کیے یا اپنی بچوں کی جانب سے کر دیے یا کسی اور کی جانب سے کر دیے تب بھی عقیقہ اور قربانی دونوں ہو جائیں گی ہر صورت میں اس میں کوئی ممانت نہیں ہے وجوب اور استعباب یعنی سنت اور وجوب دونوں کو شامل کیا جا سکتا ہے ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ ایک بڑے جانور میں ساتھ حصے ہو سکتے ہیں اگر کسی کی نیت صرف گوشت حاصل کرنے کی ہو تو کیا باقی لوگوں کی قربانی ہو جائے گی ایک شخص نے بڑا جانور قربانی کی خریدا تو کیا اس میں وہ متعدد نیتیں کر سکتا ہے مثلا بعض حصے میں قربانی اور بعض میں نفلی قربانی کی نیت کر لیے تو کیا درست ہے دیکھئے اس میں دو سوال ہیں کہ ایک بڑا جانور کسی نے خریدا اور اس میں سات لوگ شریک ہیں اور ہر ایک کا حصہ ساتوہ ہے تو اس میں ضروری اور لازمی ہے کہ ساتوں کی نیت یوں ہے وہ قربانی کی ہو اگر ایک شخص کی نیت بھی یہ ہے کہ میں مثلا گوشت حاصل کر لوں گا تقرب الاللہ کی نیت نہیں ہے قربت کی نیت نہیں ہے عبادت کی نیت نہیں ہے فقط اسے گوشت چاہیے اور اس نے قربانی کے جانور میں شرکت کر لی تو کسی کی بھی قربانی ادا نہیں ہوگی تو اس بات کا قیال لکھا جائے کہ جو شریک ہیں جانور میں ساتوں لوگ یا پانچ لوگ یا چار لوگ زیادہ سے زیادہ سات لوگ شریک ہو سکتے ہیں بڑے جانور میں لیکن اگر پانچ لوگ شریک ہونا چاہیں چار لوگ شریک ہونا چاہیں تو وہ بھی ہو سکتے ہیں تو سب کی نیت بھی ہونا چاہیے وہ قربت یعنی عبادت کی ہونا چاہیے قربانی کی ہونا چاہیے اگر کسی ایک کی نیت بھی صرف گوشت کے حصول کی ہے گوشت حاصل کرنا ہے قربانی کی نیت نہیں ہے تو پھر کسی کی جانے سے بھی قربانی ادا نہیں ہوگی اس میں ایک سوال یہ بھی کیا گیا ہے کہ ایک ہی شخص نے قربانی کی ایک بڑا جانور خریدا اور اس میں بعض حصوں میں قربانی جو واجب ہے اس کی نیت کر لی اور بعض میں نفلی قربانی کی نیت کر لی تو کیا درست ہے دونوں کو شامل کیا جا سکتا ہے تو اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ وجوب اور سنت اور نفل کو جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے ایک ہی جانور کے اندر واجبی قربانی اور نفلی قربانی دونوں کو جمع کیا جا سکتا ہے مثلا کسی نے ایک بڑا جانور خریدا اور اس میں دو حصے اس نے اپنے شامل کر لیے جو اس پر لازم و ضروری تھی ایک والدہ کی جانب سے جو نفلی تھا یا نابالک بچوں کے جانب سے یا کسی اور شخص جس پر قربانی واجب نہیں تھی اس کی نفل کے طور پر ثواب حاصل کرنے کی نہیں اسے شریک کر لیا تو اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے دونوں کی طرف سے قربانی عدار ہو جائے گی ایک سوال یہ موصول ہوا ہے کیا بیوی اور شوہر دونوں صاحب نصاب ہوں تو کیا دونوں پر قربانی واجب ہے اگر بیوی کی جانب سے شوہر نے قربانی کر دی تو کیا قربانی درست ہوگی دیکھئے بہت اہم سوال کیا گیا ہے کہ اگر بیوی اور شوہر دونوں ہی صاحب نصاب ہیں یعنی اتنی مالیت کے مالک ہیں کہ جو قربانی کے نصاب کے لیے ضروری ہے یعنی ساڑھے ساتھ طول سونا یا ساڑھے بابن طول چاندی یا اتنی رقم کے چاندی خریدی جا سکتی ہے اس کی الہدہ بیوی مالک ہے اور الہدہ طور پر شوہر بھی مالک ہے تو دونوں صاحب نصاب ہوئے تو ان پر الگ الگ قربانی لازم ہوگی ایسا نہیں ہو سکتا کہ شوہر نے قربانی کر دی تو وہ بیوی کی جانب سے بھی ادا ہو جائے کیونکہ اب دونوں صاحب نصاب ہیں تو دونوں پر قربانی کا وجوب پایا گیا اب اس سے سبک دوشی اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ شوہر بھی قربانی کرے اور بیوی بھی قربانی کرے ہاں یہ البتہ ہو سکتا ہے کہ شوہر نے بیوی کو بتا کر اس کی جانب سے بھی قربانی کر دی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ شوہر نے اپنی جانب سے اور بیوی دونوں کی جانب سے قربانی کی لیکن ضروری ہے کہ بیوی کو بتا دے بغیر بتا اگر اس نے قربانی کی ہے بیوی کے جانب سے تو وہ قربانی نہیں مانی جائے گی ہمیں ایک سوال یہ موصول ہوا ہے کیا حرام کمائی پر قربانی واجب ہے دیکھئے بھائی پہلے اس بات کو ذہن نشی کرنے کہ حرام کمائی گناہ کبیرہ ہے اللہ کی یہاں اس کی گرفت ہوگی اور اس کے برے اثارات ان حرام کمائی کھانے والے پر بھی پڑتے ہیں اس کی اولاد پر بھی پڑتے ہیں لہذا حق تل امکان کوشش کرنا چاہیے بلکہ لازم و ضروری ہے کہ کمائی اپنی حلال کرنا چاہیے اور حلال کمائی کے بہت فائدے ہیں اب اس سوال کے جواب کی جانب آتے ہیں کہ کیونکہ حرام کمائی کا وہ مالک نہیں ہوتا ہے وہ مال اس کی ملکیت میں نہیں آتا ہے جب مال اس کی ملکیت میں نہیں آیا تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی اگر پورا مال جو ہے وہ حرام ہے خالص حرام کمائی کا ہے کوئی حلال کمائی اس کے پاس نہیں ہے تو اس حرام کمائی پر جو ہے قربانی واجب نہیں ہے کیونکہ وہ مال اس کی ملکیت میں نہیں آیا اس کا مالک نہیں منا جب مالک نہیں منا تو پھر اس پر قربانی نہیں لازم ہے اور اگر حلال اور حرام کمائی دونوں شامل ہیں تو پھر اعتبار حلال کمائی کا کیا جائے گا وہ قربانی کرے ہمیں ایک سوال یہ موصول ہوا ہے کہ اگر کسی پر قربانی واجب ہے وہ قربانی کی وجہ اتنی رقم صدقہ کر دے تو کیا درست ہے دیکھئے اس مسئلے کے اندر صدقہ جو ہے وہ الگ ایک عبادت ہے اور قربانی ایک الگ عبادت ہے قربانی کے ایام میں اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی عبادت قربانی سے زیادہ پسند دیدہ نہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قربانی کے دلوں میں سب سے زیادہ ابن آدم کا جو عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اس کی بارکہ ہمیں قبول ہے وہ قربانی ہے اور قربانی کی ترقیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احدیث میں رشاد فرمائی ہے اور قربانی نہ کرنے والے پر سخت وعید آپ نے فرمائی آپ نے فرمایا اس پر قربانی واجب ہے اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا تو پھر وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے اس سے یہ معلوم ہوا کہ قربانی جو ہے واجب ہے اسے کرنا ضروری ہے قربانی کی رقم کو صدقہ کرنے سے قربانی کا وجوب ادا نہیں ہوگا صدقہ البتہ عبادت ہے وہ دیگر مال سے آپ کیجئے لیکن قربانی کے فریضے سے اس کے وجوب سے آپ سے مقدوش نہیں ہوں گے ایک سوال یہ ہے کہ اگر زبا کرتے وقت بسم اللہ نہیں پڑی تو قربانی درست ہے یا نہیں دیکھیں یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے کیونکہ اگر آپ زبا کر رہے ہیں جانور تو زبا کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا یہ لازم اور ضروری ہے لیکن اگر بھولے سے آپ بسم اللہ نہیں پڑھ سکے تب تو فقہ اکرام نے اجازت دی ہے کہ وہ زبیہ آپ کا حلال ہے اسے کھا سکتے ہیں لیکن امادن جانبوج کے کسی نے بسم اللہ کو ترک کر دیا تو اس کا یہ زبیہ حلال نہیں ہے جب زبیہ حلال نہیں ہوا تو قربانی بھی ادا نہیں ہوگی کبھی کبھی یہ دکھا جاتا ہے کہ قربانی جو چھوڑی چلاتا ہے گردرست جو قصاب ہوا کرتا ہے اور اس پر جو قربانی کر رہے ہیں جو شک قربانی کر رہا ہے وہ اس چھوڑی پر ہاتھ رکتا ہے تو بہتر تو یہ ہے کہ قربانی جس پر لازم ہے جس کی جانب سے ہو رہی ہے وہی چھوڑی ڈالے اور وہی زبیہ کرے لیکن اگر وہ نہیں کر سکا اس نے ہاتھ رکھا تو زبیہ کرتے وقت قصاب کو بھی اور جو ہاتھ رکھا ہوا ہے چھوڑی پر اس دونوں کو بسم اللہ پڑھنا لازم ضروری ہے اگر کسی ایک نے بھی بسم اللہ کو جانبوج کے ترک کر دیا تو قربانی ادا نہیں ہوگی تو جو چھوڑی پر ہاتھ رکھا ہوا ہے اور قصاب چھوڑی کو چلا رہا ہے تو دونوں کو بسم اللہ پڑھنا لازم اور ضروری ہے ہمیں ایک سوال یہ موصل ہوا ہے کیا عیبدار جانور کی قربانی ہو سکتی ہے دیکھیں اگر جانور کے اندر ایسا عیب ہے جو ظاہر نہیں ہے معمولی عیب ہے تو اس کے قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں لیکن عیب ایسا یہ ظاہر ہے مثلا وہ نابینہ ہے یا اس کا تہائی سے زیادہ کان کٹا ہوا ہے یا وہ لنگڑا ہے چل نہیں سکتا یا اتنا کمزور ہے کہ گوشت جو ہے اس کے ہڈیوں پر لگا ہوا ہے تو ان جانور کے قربانی نہیں ہوگی معمولی عیب جو ہے وہ ماف ہے قربانی ہو جائے گی اگرچہ اس میں کرہات ہے لیکن اگر عیب زیادہ ہے تو قربانی نہیں ہوگی مثلا کسی کے دونوں سنگھ ٹوٹے ہوئے ہیں تو عیب زیادہ ہے اس کے قربانی ادا نہیں ہوگی ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ جس وقت قربانی کے لیے جانور خریدا اس وقت اس میں عیب نہیں تھا لیکن بعد میں اس میں عیب پیدا ہو گیا تو ایسا شخص کیا کرے دیکھیں اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ قربانی کا جانور خریدنے والا مالدار ہے یا فقیر ہے اگر قربانی کا جانور خریدنے والا مالدار ہے اور جس وقت اس نے قربانی کا جانور خریدا اس میں کوئی عیب نہیں تھا اور اس کے بعد وہ عیب دار ہو گیا اور عیب بھی اس کے اندر زائد ہے مثلا اس کی پوری ٹانگ ٹوٹ گئی یا جو ہے گر گیا نابینہ ہو گیا یا اس کا تہائی سے زیادہ دم کٹ گئی یا تہائی حصے سے زیادہ اس کا کان کٹ گیا تو اس صورت میں اس مالدار پر لازم ضروری ہے کہ اس جانور کے بجائے دوسرا جانور خریدے اس کی قربانی کرے لیکن اگر کوئی شخص فقیر ہے اور اس نے ایسا جانور خریدا جو عیب سے پاک ہے قربانی کرنا چاہتا ہے اور بعد میں اس میں عیب پیدا ہو گیا تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اسی جانور کی قربانی کر دے اور اس کے جانب سے یہ قربانی ادا ہو جائے گی کیونکہ اس پر لازم و ضروری نہیں تھی قربانی لیکن اس کے باوجود وہ قربانی کر رہا تھا وہ صاحب نصاب نہیں تھا تو وہ اسی جانور یہ قربانی کر دے وہ قربانی ادا ہو جائے گی لیکن مالدار کیلئے ضروری ہے کہ وہ دوسرا جانور خریدے اور دوسرا جانور کی قربانی پیش کرے ہمیں ایک سوال یہ موصل ہوا ہے کہ اگر قربانی کرتے وقت اچھلنے کی وجہ سے اس کا سینگ ٹوٹ گیا تو کیا اس کی قربانی درست ہے دیکھیں جس وقت آپ قربانی کر رہے ہیں اس وقت جانور میں کوئی عیب نہیں ہے وہ صحیح سالم ہے لیکن قربانی کرتے وقت وہ اچھلا اس کا سینگ ٹوٹ گیا یا پیر ٹوٹ گیا تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس کی قربانی ادا ہو جائے گی کیونکہ ایسا عیب جانور کے عیب میں شمار نہیں ہوگا کیونکہ یہ عیب کب پیدا ہوا جب آپ قربانی کر رہے ہیں اس وقت پیدا ہوا ہے تو اسے فقہ اکرام عیب نہیں مانتے اس کی قربانی شرن درست ہے ایک سوال یہ کیا گیا ہے قربانی کے گوشت کی تقسیم کس طرح کی جائے کیا قربانی کے گوشت کی تقسیم ضروری ہے دیکھئے قربانی کے گوشت کی تقسیم وہ مستحو اور بہتر ہے لازم و ضروری نہیں ہے فقہ اکرام نے فرمایا قربانی کے جانور جو آپ نے زبا کیا ہے اس گوشت کے تین حصے کی جائیں ایک حصہ اپنی نہیں رکھ لیا جائے ایک حصہ رشداروں میں تقسیم کر دیا جائے اور ایک حصہ فقرہ میں تقسیم کر دیا جائے یہ تقسیم جو ہے گوشت کی وہ استحبابی ہے وجوبی اور لازمی نہیں ہے اگر کسی شخص نے گوشت تقسیم نہیں کیا سارا کا سارا اپنی نہیں رکھ لیا تبیہ جائز ہے یا سارا رشداروں میں تقسیم کر دیا کچھ بھی اپنی نہیں رکھا تو یہ بھی درست ہے یا سارا گوشت قربانی کا اس نے فقرہ میں تقسیم کر دیا نہ رشتہ رہو کچھ دیا نہ اپنی نے کچھ رکھا تو یہ صورت بھی جائز ہے یہ تقسیم یہ تین حصوں میں کی جاتی ہے یہ مستحب اور بہتر ہے لازم و ضروری نہیں ایک سوال یہ ہے کہ کسی نے منت کی قربانی کی یعنی اس نے منت مانی میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں قربانی کروں گا اس پر قربانی پہلے سے لازم و ضروری نہیں تھی تو کیا اس کے لیے اس قربانی کا گوشت کھانا جائز ہے دیکھئے منتی جانور کی قربانی کرنے کے تعلق سے حکم یہ ہے کہ اس کا گوشت نہ وہ خود کھائے گا نہ رشتہ رہو میں تقسیم کرے گا بلکہ سارا کا سارا گوشت اس کا فقرہ میں صدقہ کر دے کیونکہ یہ ایسی عبادت ہے جو اس نے اپنے اوپر لازم کی تھی اگر کسی چیز کی اس نے منت مانی ہے کہ یہ کام ہو گیا تو میں کہتے ہیں قربانی کروں گا اگرچہ اس کے اوپر قربانی لازم نہیں تھی اور اگر لازم تھی تو اسے دو قربانی کرنا ہوں گی ایک تو وجوب وہ والا جو شرن اس پر لازم ہے ایک وہ چیز جو اس نے منت کر کے اپنے اوپر لازم کر لیا تو جو جانور اس نے منت کا قربان کیا ہے اس کا گوشت نہ وہ خود کھائے گا نہ شداروں مقتصیم کرے گا بلکہ تمام کا تمام فقرہ میں صدقہ کر دے گا کسی بھائی نے سوال ارسال کیا ہے کیا صاحب نصاب پر ہر سال قربانی کرنا لازم ہے جی ہاں صاحب نصاب پر ہر سال قربانی کرنا لازم ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک سال اپنی جانب سے قربانی کر دے دوسری سال جو ہے وہ والد کی طرف سے تیسری سال جو ہے بی بی کی طرف سے یہ عوام میں غلط روش رائج ہو گئی ہے وہ شریعت سے لاعلمی کی بنا پر اس مسئلے کو نہیں جانتے ہیں بلکہ ضروری اور لازم ہے کہ اس مسئلے کی نوعیت کو سمجھیں کیونکہ وجوب ہر سال ان کی اوپر پایا جا رہا ہے جب وہ ہر سال صاحب نصاب ہیں جوب کے اندر نفلی قربانی کو شامل کر سکتے ہیں میں نے ارز کیا کہ اگر بڑا جانور لے لیا آپ نے تو اس میں اپنی جانب سے ایک حصہ ڈال دیں اس کے بعد نفلی طور پر اپنے نابالک بچوں کی جانب سے یا بالک بچوں کی جانب سے اگر بالک بچوں کی جانب سے ڈالنا ہے تو انہیں بتا دیں بیوی کے جانب سے دادا کی طرف سے والک طرف سے یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بھی نفلی قربانی ادا کریں اور کرنا چاہیے اس میں قارے خیر ہیں بہت سواب ہیں ایک سوال ہمیں یہ موصول ہوا ہے کہ اگر بیوی کے پاس زیورات ہیں جن کی مالیت نصاب کو پہنچتی ہے تو کیا قربانی بیوی اور واجب ہے یا اس کے شوہر پر اس مسئلے میں یہ دیکھا جائے گا کہ ان زیورات کا مالک کون ہے اگر ان زیورات کا مالک شوہر ہے بیوی کو فقط استعمال کیلئے دیئے ہیں تو پھر مالک پر قربانی کرنا لازم ہوگی بیوی پر قربانی نہیں ہوگی کیونکہ بیوی فقط ان زیورات کو استعمال کر رہی ہے ملکیت اس کے شوہر کی ہے جب شوہر کی ہے تو وہ صاحب نصاب ہوا اور صاحب نصاب پر قربانی لازم ہوتی ہے زیورات ساڑھے ساتھ طولے سونا یا ساڑھے بابن طولے چاندی ہوں یا کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے تو دونوں کو ملا کر اتنی رقم ہو جائے کہ ساڑھے بابن طولے چاندی خریدی جا سکے تو پہلی صورت یہ ہے کہ بیوی کو صرف استعمال کیلئے زیور دیئے ہیں مالک شوہر ہے تو شوہر پر قربانی کرنا لازم ہے لیکن اگر بیوی ہی مالک ہے اسے اختیار دیا گیا ہے اس کو وہ زیورات حبا کر دیئے گئے یا وہ اپنے میکک جانے سے زیورت لائیے بالدین نے اسے حبا کیے ہیں تو وہ اس کی مالک ہے جب مالک ہے تو قربانی اس پر لازم اور ضروری ہے وہ قربانی کرے ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ اگر کسی نے ایک بڑا جانور خریدا اور اپنے بالک بچوں کی جانے سے اسے قربانی کر دی تو کہہ دربانی درست ہے اس قربانی کو تسلیم کیا جائے گا یا نہیں دیکھیں اگر کسی نے ایک بڑا جانور خریدا اور اس میں اپنے بالک بچوں کو شامل کر لیا تو پھر ضروری ہے کہ پہلے بالک بچوں کو بتا دے کہ میں تمہاری جانب سے قربانی کر رہا ہوں اگر بغیر بتائے قربانی کی تو قربانی نہیں ہوگی اور اگر نابالک بچوں کو شامل کیا ہے تو پھر انہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے بتا دیں تو بہتر ہے نہ بتائیں تو کوئی حرج نہیں ہے وہ سب کی طرف سے قربانی ہو جائے گی لیکن اگر بالک بچوں کو شامل کیا ہے تو انہیں بتانا ضروری ہے ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ اگر کسی پر قربانی واجب تھی اس نے قربانی نہیں کی قربانی کی ایام اس کے دن گزر گئے تو کیا اس سے قربانی ساکت ہو جائے گی دیکھیں اگر کسی پر قربانی واجب تھی اور اس نے قربانی نہیں کی تو پھر اس پر لازم ہے کہ وہ توبہ کرے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے کہ اس نے ایک وجوب کو چھوڑ دیا اور یہ بھی لازم ہے کہ جتنی رقم میں ایک جانور خریدہ جا سکتا ہے جتنی رقم کے اندر ایک جانور خریدہ جا سکتا ہے اس رقم کو فقر آپس صدقہ کر دی ہم سے ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جس کا عقیقہ نہیں ہوا اس کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی کیا یہ درست ہے دیکھیں عقیقہ سنت ہے یہ عوام کے اندر جو غلط فہمی غائج ہو گئی ہے یا عوام غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں کہ عقیقہ جس کا نہیں ہوا ہے اس کے قربانی نہیں ہوگی یہ غلط ہے عقیقہ الگ عبادت ہے اور قربانی الگ ہے اگر کسی کا عقیقہ نہیں ہوا ہے تو اس کی جانب سے قربانی ہو جائے گی اس میں کوئی حرج نہیں ہے ایک سوال یہ محصول ہوا ہے کہ اگر کوئی بڑے جانور میں قربانی کے ساتھ اپنے عقیقوں کا حصہ بھی ڈال لے تو اس کی قربانی ہو جائے گی میں نے اس سے پہلے بھی ارس کیا کہ وجوب کے ساتھ سنت کو یا نفل کو شامل کیا جا سکتا ہے اگر اس نے ایک بڑے جانور کے اندر اپنی وجوبی قربانی کو شامل کیا اس کے ساتھ اپنا عقیقہ کا حصہ ڈالا کر لیا تب یہ قربانی پر کوئی اثر نہیں ہوگا وہ قربانی درست ہے ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی میں سات لوگوں کا شریک ہونا ضروری ہے کیا یہ نظریہ درست ہے دیکھیں یہ نظریہ بالکل غلط ہے کہ سات لوگوں کا شریک ہونا ضروری اور لازمی ہے ایک بڑے جانور کے اندر زیادہ سے زیادہ سات لوگ شریک ہو سکتے ہیں لیکن یہ لازم نہیں ہے ایک بڑا جانور پانچ لوگ بھی قربان کر سکتے ہیں لوگ شریک ہو اسے قربانی کرنے یا دو لوگ یا ایک ہی شخص بڑے جانوری قربانی دے سکتا ہے ہاں اس میں اگر زیادہ سے زیادہ لوگ شرکت کی جائے تو کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں تو فقہ اکرام فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں کہ ایک بڑے جانور کے اندر سات لوگ شریک ہو سکتے ہیں ہر ایک کا حصہ ساتھویں ہونا چاہیے اور سب کی نیت یوں ہے وہ قربانی کی ہونا چاہیے کسی کی نیت یہ نہ ہو کہ میں گوشت حاصل کرلوں اگر کسی ایک کی بھی نیت گوشت حاصل کرنے کی ہو تو پھر کسی کی جانب سے قربانی ادا نہیں ہوگی تو یہ جو بیان کیا گیا ہے کہ بڑے جانور کے اندر سات لوگ شریک ہو سکتے ہیں یہ زیادہ سے زیادہ لوگ شریک ہونا کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے ایک بڑا جانور ایک شخص بھی قربانی کر سکتا ہے اور چند لوگ بھی مل کر اس کی قربانی پیش کر سکتے ہیں ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ پیدائشی طور پر کسی جانور کے سینگ نہیں نکلے تو اس کی قربانی کی جا سکتی ہے دیکھیں اگر پیدائشی طور پر کسی جانور کے سینگ نہیں نکلے تو یہ عیب میں شمار نہیں ہوگا وہ جانور عیب والا نہیں ہے بلکہ بے عیب ہے لہذا اس کی قربانی کرنے میں شرن کوئی حرج نہیں ہے ہاں سینگ نکلے لیکن وہ اوپر سے گر گیا یا کوئی حادث کے شکار ہو گیا دونوں سینگ ٹوٹ گئے تو البتہ قربانی اس کی نہیں ہوگی یہ عرض کیا جا چکا ہے اگر عیب ظاہر ہے تو پھر قربانی نہیں ہوگی لیکن عیب اگر معمولی ہے تو اس کے قربانی ہو جائے گی آج کے اپیسوڈ میں انہی سوالات کے جواب پر اقتفاق کیا جا رہا ہے آپ کے ذہن میں کسی بھی تعلق سے کوئی سوال گردش کر رہا ہے اور اس کے جواب کیا متلاشی ہیں تو سکرین پر آپ کو ایک نمبر نظر آ رہا ہوگا اس پر آپ وائس میسج یا لکھ کر بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ قرآن و حدیث اور کتاب و سنت کی روشنی میں فقہ اکرام کے اقوال کی روشنی میں اس کے جواب دینے کی کوشش کی جائے گی والسلام علیکم